بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار شاہی وائٹ پلاو کی ریسپی لائی ہوں یہ میں بیف میں بنا رہی ہوں لیکن آپ اسے مٹن میں یا چکن میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلی آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں بیف لیا ہے میں نے چھوٹی بوٹی کے اندر یہ بون لیس ہے ساتھ میں میں نے چار ہڈیاں بھی لی ہیں تاکہ اس کی یخنی بہت رچ اور بہت مزدار بنے لیکن آپ ہڈی والا گوشت بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی بارہ سے پندرہ تیز والی پتلی والی مرچے لی ہیں یہ ہم یخنی چھانیں گے تو نکل جائیں گے ان کا صرف زائقہ چاہیے ہوگا درمیانے سائز کی عادی پیازلی ہے یہ موٹی موٹی چاپ کر کے ڈالے گی ساتھ جوے لہسن کے ہیں بڑے سائز کے دو بادیان پھول دس سے پندرہ کالی مرچے پانچ لونگیں دو بڑی الائچیاں ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک ٹیبل سپون دھنیا ثابت اور ایک ٹی سپون زیرہ یہ سب یخنی میں جائے گا دو نور کی یا میگی کی پلاو کیوبز ہیں یہ جائیں گی اور ایک ٹیبل سپون تک نمک یا حض بزائقہ اب ہم نے پوٹ کے اندر گوش ڈال لیا ہے ہڈیوں کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کے اندر ہم چھے گلاس پانی ڈالیں گے اگر آپ کوکر میں پکا رہے ہیں تو تین گلاس ڈال لیے گا ساتھ ہی اس کے اندر دھنیا اور زیرہ چلا جائے گا ساتھ ہی تمام کھڑا گرم مسالہ پیاز اور لیسن بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے اور نور کی کیوبز اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کور لگا کے ایک گھنٹہ ہم اسے میڈیم لو فلیم کے اوپر پکا لیں گے جو بھگار کے لیے اب ہم کو انگریڈینٹ شاہیے گے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون کالا زیرہ یا شاہی زیرہ ایک ٹی سپون سانف دو بادیان پھول ایک بڑی لائچی پانچ لونگیں ایک دارچینی کا ٹکڑا تین چھوٹے سائز کے تیز پتے آدھا ٹیبل سپون یا حضب زائقہ نمک اور ایک ٹی سپون بر کے دھکنی مرچ پاودر یا کالی مرچ پاودر اس کے علاوہ یہ تین ٹیبل سپون کشمش ہیں انہیں تھوڑا پانی سے دھولیا مٹی کی وجہ سے اور پھر میں نے ٹیشو پیپر پر رکھا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں ان کو ہم ایک ٹیبل سپون دیسی گی کے اندر باداموں کے ساتھ فرائی کریں گے یہ گارنش کے لئے استعمال ہوگا آدھا کپ ہمیں تھوڑا سا کھٹا دہی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ میڈیم سائز کی آدھی پیاز ہم نے لے لی ہے اسے ہم فرائی کریں گے بھگار کے لئے تقریبا یہ بیچ سے پچیس بادام ہیں انہیں میں نے پانی میں بلانچ کرنے کے لئے رکھا ہے چولے پہ تو ان کا بھی چھلکا اتار کے ہم کشمش کے ساتھ دیسی گھی میں فرائی کریں گے پانچ سو گرام بیف کے لئے میں پانچ سو گرام ہی سیلا رائس لے رہی ہوں تین چار پانیوں سے دھو کے میں نے ان کو تین چار گھنٹے کے لئے بھگو دیا ہے لیکن اگر آپ باسمتی یوز کر رہے ہیں تو صرف آدھے گھنٹے کے لئے بھگویں گے تو اب دیکھیں اس کو گوشت کو پکتے ہوئے ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اور گوشت ہمارا بلکل گلا ہوا ہو گیا ہے آپ کوکر لگا کے پکائیں گے تو آپ کو صرف بارہ تیرہ منٹ لگیں گے اس گوشت کو اچھے سے گلانے میں اب ہم کیا کریں گے اس ساری یخنی کو چھان لیں گے اور بوٹیوں کو ایک طرف کر دیں گے اور باقی تمام چیزیں ڈسکارڈ کر دیں گے اس کے بعد ایک بڑی پتیلی لے لی ہے میں نے اس کے اندر میں چار پانچ ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف دیسی گھی میں بنا سکتے چاہیں تو صرف آئل میں اسے ہلکا سا ہم گرم کر رہے ہیں اور گھی کو پگ لارے ہیں اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے بادام اور کشمش کو فرائی کریں گے میرے سے غلطی ہوئی میں نے کشمش اور بادام ساتھ ڈال دیئے آپ پہلے بادام تھوڑے سے فرائی کیجئے گا پھر کشمش ڈالیے گا کیونکہ کشمش جلدی ہو جائیں گے اور بادام تھوڑا سا ٹائم لیں گے تو دیکھئے کشمش ہو گئے لیکن بادام نہیں ہوئے تو میں نے کیا کیا تھا کہ ایک چمچ سے سارے کشمش نکال دیئے تھے اور باداموں کو تھوڑا سا اور ٹائم فرائی کیا تھا تو اب یہ بادام بھی فرائی ہو گئے اب میں انہیں بھی نکال کے کشمش کے ساتھ ایک پلیٹ پر رکھ لیتی ہوں اب اس باقی بچے ہوئے تیل کے اندر ہم پیاس کو لائٹ سا فرائی کریں گے بلکل اس کی ایجز ہلکی ہلکی سی براؤن ہونی سٹارٹ ہوں گی بس اسی وقت ہم اس کے اندر باقی مسالے ڈال دیں گے اسے ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنا دیکھئے جیسے ہی پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے اس میں میں نے ہاف ٹیبل اسپون تیز پتہ اور دارجینی بھی اسے ایک منٹ ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اسے ایک منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر نمک اور دکھنی مرچے بھی شامل کر دیں گے انہیں بھی مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم پھیٹا ہوا دہی بھی شامل کر دیں گے دہی کو بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے صرف گوش ڈال کے ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی بھوننا ہے تو پہلے ہم نے دہی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے بوٹیاں لکی تھی بیف کی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ اسے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یقنی شامل کریں گے تو اب دیکھیں جیسے ہی میں نے دہی کو بھون لیا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ہلکا سا ہے ابھی کیونکہ اس سے دہی کا فلیور بڑا مزیدار سا رہے گا اب ہم اس میں یقنی شامل کر رہے ہیں میں نے سیلا رائز یوز کیے ہیں اس میں دگنا پانی جاتا ہے تو میں نے آدھا کلو چاملوں کے لیے ایک لٹر یقنی یوز کی ہے لیکن اگر آپ باسمتی چاول یوز کر رہے ہیں تو آپ آدھا کلو چاملوں کے لیے سات سو پچاس ایمل یقنی یوز کریں گے اسے ہم نے کور لگا کے ایک جوش دینے کے لیے رکھا تھا اس میں جوش آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول شامل کریں گے تو چاولوں کو ہمیشہ پلاؤں میں چھنی سے چھانکے شامل کریں تاکہ ایکسٹرا پانی نہ جائے اور آپ کے چاول بیٹھے نہیں انہیں مکس کر لیتے ہیں اور اب اسی یقنی کے پانی میں میڈیم فلیم کے اوپر ہم ان چاولوں کو کور لگا کے پکائیں گے جب تک کہ ان کا تمام پانی خوشک نہیں ہو جاتا لیں اور نمک ایڈجسٹ کر لیں میرا بالکل پرفیک تھا تھوڑے سے میں اس میں رائے فروٹس بھی فرائی کیے وے ڈال رہی ہوں تاکہ بہت مزیدار سا میٹھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے اور اس کے بعد اسے مکس کر کے میں اسے پکنے کے لیے کور کر کے چھوڑ رہی ہوں رائز ہمارے بالکل اچھے طریقے سے پک گئے ہیں اور ان کا پانی خوشک ہو گیا ہے نیچے تک سے آپ چمچ چلا کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد انہیں دم پہ رکھیں تو کپڑے کا دم لگا رہی ہوں آپ کو پتا ہے میں بتا چکی ہوں پہلے پانچ منٹ میڈیم فلیم اور اس کے بعد آگلے دس منٹ ہم نے توے کے ساتھ ان کو رکھنا ہے لو فلیم کے اوپر تو ہمارے چاولوں کو اچھے سے دم آ گیا ہے بہت ہی یمی اور بہت ہی آسان مزیدار سے رائز ریڈی ہو گئے تو اب ہم انہیں ایک پلیٹ کے اندر ٹیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو بس اب اسے ڈش میں نکالنے کے بعد میں اس کے اندر باقی بچے ہوئے بادام اور کشمش سے گانش کر رہی ہوں تھوڑی سی میرے پاس تلیوی پیاز رکھی تھی تو وہ بھی بہت مزید کی لگتی ہے اس کے اندر مجھے تو خاص طور پر بہت پسند ہے تو وہ بھی میں نے گانش کی ہے اوپر سے یہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہیں اور بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار ہمارا شاہی وائٹ پلاؤ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیڈبیکس دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ میرا ایک ولاغنگ چینل بھی ہے اسے بھی دیکھ لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ